اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ بزار دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو ہم آپ کو دائیں گے وابٹا کی جاؤپس کے بارے میں یہ جو جاؤپس ہیں یہ آرمی سے ریٹائر پرسنز کے لیے ہیں تو اگر آپ کے کام کی یہ ویڈیو ہے تو آپ اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کے کام کی نہیں ہے تو آپ یہیں اسی ویڈیو کو سکرپ کر کے جان سکتے ہیں سیکیورٹی سٹام کے لیے جاؤپس ہیں بہت بیڈی تعداد میں جس میں آپ لوگ پوری پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں انسپیکٹر سارجنٹ اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے جاؤپس ہیں بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکرپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہیں کہ آپ ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جاؤپ فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹی چلتا ہے ویب سیٹ پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سیارش کرنا ہے جو بزار جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویب سیٹ ای اوپن ہو جائے گی اور آپ نے یہاں پہ تھوڑا سے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وابٹا جوپس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ای اوپن ہو جائے گی اور اس کیرڈ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ایڈیا آپ چیک کر سکتے ہیں 31 مئی کے ڈیلی نوائی وقت نیوز پیپر میں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں وابٹا کی یہ جابز ہیں ضرورت سیکیورٹی سٹارپ بڑائی سیند پنجاب کے پی کے بلوچستان اور شمالی علاقجات مطلب گلگل سمیت اس میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے تو اس میں جو آرمی سے ریٹائر پرسنز ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں سیکیورٹی انسپیکٹر کی سیٹ ہے اور گریڈ 15 پہ اور میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کا رینک ہے یہ ریٹائر صوبیدار یا نائب صوبیدار والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج کی جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے اس میں وہ پچاس سال ہے اس کے علاوے ہم پہ سیکیورٹی سارجنٹ ہے گریڈ 8 پہ اور اس میں بھی میٹرک کوئل اپکیشن ہو اور اس میں آرمی سے ریٹائر نائک یا حوالدار یا نائب حوالدار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور عمر کی جو حد ہے اس میں پنتالیس سال ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کی سیٹے ہیں گریڈ سکس پہ میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اور سپاہی یا لانس نائک ریٹائر جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج کی جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ تنتالیس سال ہے اور اس میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مزید کچھ کنڈیشنز جو ہیں یا آپ نے یہاں سے اس کو ریٹ کر لینا ہے ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے یہ پچپن سال تک یہاں پہ ہے تو اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے آپ نے سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن لکھنی ہے اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل سیکیورٹی واپڈا اس کے نام پہ اور اس میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے جو انڈر جانبز آئی ہیں ٹیلی نوائی وقت نیوز پیپر میں تو میں اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں میری کوالیفکیشن یہ ہے میں اس کورس سے ریٹائر ہوں ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے آئی ڈی کار کے اٹیسٹڈ کوپی آرمی کی ڈیسٹار بک کی اٹیسٹڈ کوپی اور اپنے جو ایڈکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کے اٹیسٹڈ کوپی آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کر یہاں پہ بیس چون سے پہلے اس اڈریس پہ اڈیشنل ڈریکٹر جنرل سیکیورٹی واپڈا جی سکس سیون وپڈا ہوس لاہور یہاں پہ آپ نے سین کر دینا ہے بیس چون سے پہلے اور جو بلوچستان پاٹا اور گلگس سے جو بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے حوالدار سپائی اور لانسٹا کے لیے جو کوالیفکیشن ہے یہ میڈل کوالیفکیشن ہونے چاہیے مطلب ان کو ریلیکسیشن دی گئی ہے اور یہاں پہ کشمیر سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز مینشن ہے اس ایڈ میں یہ اپنی ہاں پہ اس کو ریٹ کر لینا ہے اور یہ جو ایڈی آپ چیک کر سکتے ہیں 31 مئی کے ڈیلی نوائی وقت نیز پیپر میں اور ڈیلی نیشن نیز پیپر میں یہ سورس آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ کچھ فیک ایڈ ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے آپ پسند رہی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کھول آزمی سبسکرائب کریں تھنکس فر ویچنگ